آغاز کے ساتھ وہاں کا جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ ایک بڑی گرینڈ قسم کی پریس ٹاک کرتا ہے اس پریس ٹاک کے ذریعے وہ ایک قسم کا ایک لانگ ٹرم جو ان کی ڈاکٹرن ہے وہ بیان کرتا ہے اور یہ کہ بھی کیا ہیرانی کی بات مجھے لگی کہ اس میں question answer بھی ہوتا ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر سال جنوری کے middle میں کسی نہ کسی دن ایسی پریس کانفرنس ہوتی ہے یہ وہاں پر ایک قسم کا معمول ہے روایت جمعہ رات کے دن بھارتی آرمی چیف نے یہ پریس کانفرنس کی جمعہ کے دن بخدا بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج 24-7 کا زمانہ ہے جمعہ رات کے رات ہی میرے ٹیلیویشن کی سکرینوں پر یہ تقریح کی یہ جو پریس کانفرنس ہے ڈسکس ہونے شک ہو جاتی ہے نہیں ہوئی نہیں ایکچولی صرف سب سے پھر پہل کی تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس کا count of narrative دیا ایک دن بعد جا کر وزیر خارجہ کی طرف سے جوابی بیان آیا آج ہمارے وزیر دفاع نے اچھی بات ہے قومی اسیبلی میں کھڑے ہو کر اس کے جواب میں ایک policy بیان پڑا ٹھیک ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھائیں اپنے لوگوں کو خبردار کریں کہ بھارتی آرمی چیف نے اس پریس کانفرنس کے ذریعے ایک radical ایک paradigm تبدیل لے آیا ہے ٹھیک دیکھئے لائن آف کنٹرول پر جو فائرنگ ہے یہ ہم انڈیا اور پاکستانی اس کے almost عادی ہو چکے yeah you're right 1980 کی دہائی میں لیٹ سے لے کر نوے میں کم دوبارہ یہ ہوتا رہا depending on the relationship proof بالاخر 2004 کی فروری میں مشرف صاحب اور واجبائی صاحب کے درمیان نے ایک agreement sign ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ فائرنگ رک گئی بھارت کا عالمی دنیا کے لیے جواز یہ ہوتا تھا کہ صاحب ہم یہ فائرنگ اس لیے کرتے ہیں کہ بقول ان کے آف کستان سے گھس بیٹھ یہ جو ہے انہیں launch کیا جاتا ہے ہم ان کو prevent کرتے ہیں چلیں اگر بات یہیں تک محدود رہتی کہ وہی چونکہ وہ کہتا کہ جی چونکہ وہ یہ الزام لگاتا کہ جی penetration رکنی رہی ہے تو چونکہ بہت ہو رہی ہے ہوتی رہتی ہے تو جی ہم بھی پھر جب ہمیں خبر ملتی ہے ہم بھی کچھ کر دیتے ہیں تو ہم یہ فائر کر رہے ہیں اس نے یہ نہیں کہا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ماضی کی LOC violation سے زیادہ سنگین ہے اب وہ کمبخت مارے نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جب یہ cross border یہ فائرنگ یہ وہ کرتے تھے تو بیسیکلی ہمارا نشانہ جو بنتے تھے بقول اس کے وہ دہشتگرد تھے پاکستانیوں کا کیا وہ تو دہشتگرد جو ہے یہ dispensable ہوتے ہیں اب خوفناک ایریا میں ہم داخل ہو رہے ہیں اب ہم اس ایریا میں آ رہے ہیں جہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ paradigm shift ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اب پاکستان آرمی کو نشانہ بنانا ہوگا اور اس کے لیے اس نے یہ کہا کہ جی اس کے لیے اگر hair and there اگر ہمیں sneak engines کو وہ surgical strike کہتے ہیں تو ہم جائیں گے اسی کا شاخصانہ جو مرات کے دن ہوا آج آپ نے چار شہدتوں کی خبر اپنے انٹرو بڑھا لیوئی اور غالباً پانچ زخمی رائٹ اب جب اس نے یہ بات کہی تو وہاں پریس کانفرنس میں موجود جو آدمی جس نے بھی ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو دس پندرہ سال کور کیا ہے وہ پریشان ہو جائیں گے یا رب آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ تو آپ کی تبدیل ہوگی تو انہیں کہا جراب یہ تو اس طرح تو پھر اگر آپ direct یعنی کہ اگر پاکستان آرمی کو target کیا کریں گے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ if you would continue targeting پاکستان آرمی اور وہ جواباً ہمیں نہیں کریں گے one and be اگر یہ targeting mutual جو ہے کبھی out of hand ہو گئی تو جنگ ہوگی اور جنگ کے بعد جو ہے یہ نیوکلیر جنگ ہو سکتی یہ سوال ہوگا right اچھا بہت معقول بہت مناسب جواب اب اس کا جواب جو ہے وہ اس کا sound bite وہ سننے والے میں سے بہت ضروری تھا اس کا جواب جو ہے وہ یہ کہتا ہے جو تاثر وہ یہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ابھی تک بس یہی کہہ کہ ہمارے ہاتھ یعنی ہم بارتی فوجیوں کے ہاتھ رکے جا رہے ہیں کہ نہیں یار ایسا نہ ہو جنگ ہو گئی تو پوری دنیا نیوکلیر جنگ نہ ہو جائے دو ملکہ یہی deterrence ہے نا ایک تو وہ کہتا ہے کہ نہیں it is time کہ ہمیں بلکہ نیوکلیر bluff call کرنی چاہیے یعنی کہ وہ نہیں کریں گے وہ یہ تاثر ہم کریں جنگ اور دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان جو ہے وہ اس کو ایٹمی جنگ کی صورت دے سکتا ہے دے گا یا نہیں دے گا اب یہ ایک نسرہ جاوید کی انٹرپیٹیشن نہیں ہے خدا کے لیے یہ کسی پاکستانی صحافی کی توجیہ نہیں ہے میں یہ میننگ نہیں نکار رہا میں ایٹریبیوٹ نہیں کر رہا بھارتی آرمی چیو کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں لائن آف کنٹرول پر صورتحال کو اس مقام تک لے جانے میں کوئی آر نہیں کوئی جھجک نہیں کہ پھر دیکھیں گے کہ پھر دیکھ لیں گے کہ ایٹمی جنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی this is ریسے this is terrifying بی بی it is it is extremely irresponsible میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے جوابی بیانات جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں وہ بھی ضروری ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ کہ آپ نے جواب دیا اور یہ بھی انہیں باور کروایا جیسے وزیر دفاع صاحب کا تھا کہ بھئی لگ پتا جائے گا ایکسٹرہ ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے لیکن اپنی جگہ یہ وہ مقام ہوتا ہے یہ وہ سپیس ہوتی ہے جو ہم لوگ شور بچاتے رہتے ہیں نا جی عالمی زمیر اور دنیا اور فرانہ اس وقت پرو ایکٹیو ڈپلومیسی چاہیے اس وقت آپ کو یہ چاہیے دیکھئے پوری دنیا میں خدا کا واسطہ ہے جو کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو کسی بھی ملک سے ہو کسی بھی نسل میں ہو جو کہ اس تصور سے کام اٹھتے ہیں کہ جی کسی جگہ نیوکلئر جنگ کی باتیں ملے میرا خیال میں ہم سب کوئی کام اٹھنا چاہیے نسل صاحب اس تصور سے کہ نیوکلئر جنگ ہمارے نیبروڈ میں ہو جائے مطلب ہم سب تو مر جائیں گے بات ہم تو خیال اس کے ڈیریکٹ ہو ہی ہوں گے میں سبھارتکاری کے دمن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس بیان کو لے کر اس ساری لابی کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ اور نہیں ہمیں انڈیا انڈیان آمی چیف کہ یہ صحیح بات ہے وہ ان کو ہمیں اس وقت یہ وہ موقع تھا لیکن ہم تو بھی بھی اس وقت یہ تیہ کرنے میں مصروف ہیں کہ کیا تاہر القادری صاحب کے کنٹینر میں عمران خان اور عاصف زرداری دائیں بائیں کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہو جائیں تو کیا ہوگا یہ اس سے میں کیا کروں اچھا یار وہ کھڑے ہو گئے شہباز شریف کا اسطیفہ آ گیا ہاں تو اس سے یہ ان کی سٹیٹمنٹ کا کیا ہوگا لیکن یہ جو ایک بندے نے میری دانس میں پیراڈائنگ شفت ہے یہ جیسے ایک آرمی چیف نے کوڈ سٹارٹ انٹریڈیوز کروایا تھا نا کہ جی ہم کوڈ سٹارٹ کریں گے ٹک 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 یہ اس کو ایک اور شیپ میں پریزنٹ کرنے کی ایک ہے ٹھیک اور جس میں باقایتہ یہ انٹینٹ واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ یار یہ اتنا پروک کرو کہ ہاں بھئی اگر ایٹمی جنگ سے نا ڈراؤ let's push it there یہ بہت یعنی کہ میں بخدا میں نے تین چار مرتبہ مختلف وہاں کے اخبارات میں جا کر دوبارہ چیک کیا کہ یہ پھر میں نے اریجنل ویڈیو دیکھا میں نے سنا میں نے اپنا سر پکڑ لیا میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے اور دیکھو اتفاق ایسا ہے وہ بیان دیتا ہے اس سے پہلے یہاں خبر نہیں آئی وہاں اسرائیل کا وزیراعظمہ نازل ہو گیا میں کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں انمنٹ کر رہا ہوں بھائی یہ تھوس واقعات ایک دو تین ہو رہے ہیں اور آج آپ کو چار شہادتیں مل جاتی سو اکنسسٹنٹ پولیسی تو پرووک پاکستان فور وار یہ اس کو پتہ نہیں ہم نے کیا تم باقی سمجھتی ہو کہ میں اوور ایجیٹیٹ کر رہا ہوں یا باقی ہمارے میڈیا میں اس کو پلیک کیا گیا نسط صاحب وہ پڑا تھا لیکن جب ہم نے سنا ساؤنڈ بائٹ تو وہ بلکل ایک مختلف بات لگتا ہے لیکن تم نے اس سے پہلے جب میں نے تمہیں کہا تم نے چیک کیا سنا لیکن تم نے ظاہر ہے کہ تم بھی صبح پڑھ کے اخبار پڑھتی ہو کہ بھی آج کیا کرنا یہ وہ تمہیں اس طرح اپنا ہمارا میڈیا تو اس کو ڈسکس کرتا نظر نہیں آیا راول پنڈی سے کال لے لیں السلام علیکم جی حالو السلام علیکم راول پنڈی سلام علیکم السلام نصر صاحب پرویل بورو جی وہیہ پرویل صاحب ہاں اس طرح کہنے لی یہ ڈسکس آپ کر رہے ہیں آرلی چیز کے حوالے سے جو بیان دیا انڈیا کے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب دیکھیں نا اگزی سے یہ ایکمی وار کیلئے آپ بات کر رہے ہیں کسی ایکمی وار تو آپ کی یہ دیکھیں ہمارے ساتھ اخوانستان ہے ایران ہے تو ایلیہ کے ساتھ مختلف ممالک ہے تو یہ تو اب دوسروں ملکوں تک وہ متاثر ہو سکتے ہیں اس سے تو جو لوگ جو ملک اسپیشلی جو ویٹو پاور رکھتے ہیں ان کے یہ دنی بنتا کہ وہ ان دونوں ممالک میں جو مین مسئلہ کشمیر کا اس روپر کوئی ناجر کوئی کس قسم کی مذاکرات کروائے تاکہ اس کو جلدی جلدی حال ہو جائے اب یہ تو ہوگی نا آپ کی اور میری خواہش میرا تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو مجھے دیانتدار اسے بتائیے گا پرویش صاحب برا نہ مانیے گا کیا آپ نے پاکستانی میڈیا کے ذریعے بھارت کے آرمی چیز کی اس تھمکی کی یہ تمام پہلو اسی طرح ریالائز کیے تھے جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ بات تو صحیح آپ کہہ رہے ہیں لیکن سب دیکھیں پاکستانی ہمیں یہ بھی سوشی چاہیے ایڈیوار جیسے نسلوں کی تب آئیے نا صحیح کہہ بھائی میں آپ سے اس پاکستانی نہیں کر رہا ہوں لیکن میرا عرض میرا رونا یہ ہے اس قردو سے کال ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی بھئیہ فرمائیے کون صاحب جاوید صاحب آپ کے خدمت میں اور گلمینے کے خدمت میں سلام عرض ہیں بڑی مربان اسلام آپ سے گزاری یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کے آرمی جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھ پہ بیٹھے نہیں ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل ہے جذبہ ایمانی شامل ہے اور سرحدوں کے محافظ حفاظت کرنا جانتے ہیں انشاء اللہ ہماری بھئی اس کو کوئی کوئی نہیں کرنا بھائی میرے میرا رونہ یہ ہے کہ بھارت کا آرمی چیز ایک ایسا بیان دیتا ہے جو سیدھے سادھے الفاظ میں بغیر کسی شرمندگی کے سٹیٹ اوے بات کرتا ہے کہ ہاں ہم اس حد تک بھی جانے کو تیار ہے کہ اگر اس خطے میں ایٹ بھی جنگ ہو جائے تو اس بات کو ہم ایجیٹیٹ سفارتی سطح پر کیوں نہیں کر پائے اور وہ تو بعد نہیں کرے گے ہم اپنے لوگوں کو کیوں نہیں بتا پائے کہ یہ ایک نیا ایک ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں ہماری چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا